السلام علیکم میری یوٹیوب فائملی ویلکم بیک ٹو آنیدر ویڈیو آج بس ایسی سوچا کہ کچھ کام اتنے زیادہ تھے پودوں کے اور میرے گملوں کے تو میں نے کہا ایسی رینڈم ویڈیو بنا لیتی ہوں یہ ریکھیں میرا گلاب کا جب میں نے اس کی کٹنگ کی ہے تو اس کے بعد اس میں کلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں چوتے موٹے کام تھے میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ سے میں شیئر کر لیتی ہوں یہ ایک پلانٹ کا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے جو میں نے اس میں پرچان ہی لگایا تھا کہ یہ کس چیز کا میں نے بیٹھ جالے تو اس کو بھی میں نے الگ پورٹ میں ہی شیفٹ کر دیا تھا ماشاءاللہ سے اب یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے گروہ کر رہا ہے باقی یہ چھوٹے موٹے یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا تھا شروع میں تو یہ بالکل ہی مرجھا گیا تھا اکثر ایسی ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ جگہ شیفٹ ہوتی ہے تو پودے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس میں ایک جس ہونے کے لیے یہ گدائی کہتے ہیں گدائی کہتے ہیں بہرحال یہ کرنا بہت ظہوری ہوتا ہے آج یہ کام بھی میرا تھا کیونکہ مجھے ہر پودے میں ہر گملے میں کرنا تھا تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ اتنا زیادہ مست ہوتا ہے کیونکہ اس کو کرنے کے بغیر آپ کے پلانٹ اچھی طرح سے گروہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اکسیجن نہیں ملتی ہے ان کی جو روٹس ہوتے ہیں ان میں اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر وہ گروہ کرنا بھی بند کر دیتے ہیں کچھ کچھ پودے تو خراب بھی ہو جاتے ہیں اور جھا جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ گدائی جو ہوتی ہے یہ کرنا ضروری ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ مٹی کام ہے تو میں نے تھوڑی سی اور اس میں مٹی ڈال دی تھی کیونکہ کھات تو کافی اس میں تھی یہ جو پروسس ہے گدائی کا آپ کو کم سے کم ہفتے میں دو دفعہ تو کرنا لازمی ہے تین دفعہ کرتے ہیں تو ویلن گود ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو اچھی آپ کی جو پلانس ہیں ان کو اچھی اکسیجن ملے گی ان کو گروہ کرنے کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے جب اکسیجن اندر چاہتی ہے تو کم سے کم جو ہے آپ دو دفعہ کریں اور زیادہ زیادہ تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ پلانٹ جہاں سے آپ کا گروہ کر رہا ہے اس مٹی کے آس پاس سے آپ کو کرنی ہے پلانٹ سے اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے یہ تو بس میں مٹی پھیلا رہی ہوں لیکن گودائی تو میں آس پاس سے کر چکی ہوں اور مزید پلانٹ کی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ آج سارے پلانٹ کی مجھے کیئر کرنی تھی ہفتے میں دو دفعہ میں کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو دنڈی ہے اس کے آس پاس سے آپ کو کرنا ہے ہر پودے میں چاہے وہ کسی بھی قسم کا پودا ہو آپ کا انڈور ہو آؤٹڈور ہو کوئی ویجیٹیبل پلانٹ ہو فروٹ پلانٹ ہو جس ٹائب کا بھی پلانٹ ہو آپ کو اس کو اچھی طرح مٹی کو کر دینا ہے تاکہ ہم جب پانی ڈالیں اس میں تو پانی اس کا اکسیجن لیتے ہوئے اندر تک جائے اور ہمارے روٹس کو اچھی فریش اکسیجن ملے اور پانی ڈالتا ہے وقت دھیان رکھیں کہ بلکل آپ جو چھوٹے پلانٹ ہیں تو وہ بلکل ان کی ڈنڈی پر جو ہوتا ہے وہاں جو ان کا روٹ وہ جو ہوتا ہے اس ٹائم جو ہوتا ہے وہاں تیز دہر سے پانی نہ ڈالیں تو وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے گلنے کا ڈر ہوتا ہے سائیڈوں میں پانی ڈالنے یہ تو کافی ہے وہ بیچ میں خود ہی چلے جاتا ہے یہ کافی بڑا پلانٹ بڑا پوٹ تھا میرا تو یہ میں آپ کو ساری طرف سے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے بس ہلکا ہلکا آپ کر دیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے پلانٹ کو خوش رہنے کے لئے یہ بس کرنے کے بعد پھر میں آپ سے چلی پلانٹ کی جو ہے نا جرمنیشن اس کے سیٹس بغیرہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میں اس کو پلانٹ میں پوٹ میں لگاتی ہوں ایک چیز کا دھیان رکھی گا اگر آپ نے اس ٹائپ کا کوئی بھی پودر لگایا ہوئے جیسے ہمارا ہردنیا ہو گیا پدینہ ہو گیا یا میتھی دانہ ہو گیا تو اس میں آپ کو گڑائی نہیں کرنی آپ کو پتا ہوگا کس کا کیا حال ہو جائے گا اگر کریں گے یہ میرے پاس ایک انڈور پودر تھا اس کے آس پاس بھی یہ مجھے نہیں پتا کس چیز کا یہ نکلنا شروع ہوئے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں تو میں نے اس کو کور کر دیا تھا تاکہ چڑیئے ان کو کوئی بھی برڈ آکے ان کو خراب نہ کر دے اس کو بھی میں نے ہلکہ ہلکہ ہی کیا تاکہ میرا جو چھوٹے پلانٹ ہیں وہ خراب نہ ہوں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کو بس سائیڈوں سے ہلکہ ہلکہ کر دیں میرے پاس بہت کم پلانٹ ہیں بس یہ میرا شوق تھا اس وجہ سے میں نے میں اس کی کیئر وغیرہ کرتی رہتی تھی شوق بہت تھا تو پھر جب میں نے کیئر کری تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگ اس سے بھی یہ سب چیزیں شیئر کروں جتنی مجھے نالج ہے جو جو میں اپنے پودوں کے ساتھ کرتی ہوں یا جو بھی ٹپ ہوتی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ بالکل فالتو کا نکل لیا تھا یہ تھوڑے دنوں میں گلی جانا تھا اس کو میں نے ہٹا دیا تکہ فریش ہو جائے ہمارا پلانٹ یہ بھی نیچے جھگ گیا تھا بلکل اس کی ہمیں کوئی ظہورت نہیں تھی یہ کیے تھا کیونکہ یہ جو ہے نکلتے جاتے ہیں اور خود سے نیچے ہو کر ٹوٹتے جاتے ہیں تو ان کو فریش کرنا بھی ظہور ہی ہوتا ہے ذرا پودوں کو اس سے ان کو حفاظت بھی مل جاتی ہے اگر ایک اس کا پتہ گلتا ہے تو پھر سارے گلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک سے ایک لگ کے تو اچھا ہے اس کی آپ کیئر کرتے رہیں فریش کرتے رہیں پلانٹ کو یہ دیکھیں بلکل فریش ہو گیا جو بڑے پتے تھے ان کو میں نے نہیں کیا اور نیچے نیچے جو تھے وہ میں نے اس کو کر دیا یہ دیکھیں سارے پتے جو تھے میں نے ہٹا دیا یہ ایک میرے پاس ایسی شو کا ہے کانٹو والا ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ اس کے فلاورز بہت پیارے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے بس یہ کانٹو والا شو کے لیے ہے اچھا لگا تھا تو میں نے یہ بائی کیا تھا یہ تو میں اپنے پاس 24 آرٹس اس کو میں یوز میں لیتی ہوں بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ پلانٹ آپ کو تو پتہ ہی ہے ایلو بیرا ایک ایسا پودا ہے جو ہر ایک کے گھر میں پایا جاتا ہے کیونکہ جب لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پتا تھا تو لوگ اس کو ایسی اگنور کر کے چلے جاتے تھے لیکن جب سے یہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس کے کیا کیا فائد ہیں ہم یہ کھا بھی سکتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے اور ہم یہ ایز ای موسچرائزر یا سن بلوک بھی یوز کر سکتے ہیں کٹ جائے جل جائے آپ کا ہاتھ برن ہو جائے کچھ بھی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا جیل نکلتا ہے اندر سے اس کو بالوں میں بھی یوز کرتے ہیں فیس پیکس بھی بنتے ہیں کافی اس کے فائد ہیں تو پھر میں نے دیکھا ہے کافی لوگ اب اس کو اپنے گھروں میں رکھنے لگے ہیں کیونکہ اس کے فائد ہی اتنے زیادہ ہیں اس پہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی میرے پاس اور بھی بڑے بڑے تھے بس یہ کہ یوز کرتے رہتے ہیں تو پھر نیچے سے ڈنڈیاں اس کی ہوتی رہتی ہیں ختم یہ کچھ ایسا تھا کہ میں نے کہا یہ اب گرین سے ییلو ہوتا جا رہا ہے میرے یوز میں نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں کھانوں میں یوز کر لیں گے ما شاء اللہ سے جب ہم نے یہ اگایا ہے تو پھر اس کو یوز بھی کریں گے اور آپ یقین نہیں کریں گے اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی تھی جو ہم نارمل مارکٹ سے لیتے ہیں سبزی والے سے اس میں اتنی اچھی خوشبو نہیں ہوتی جتنی اس میں فریش بلکل خوشبو تھی تھوڑا یلو یلو پتے ہو گئے تھے اس کے تو وہ میں نے ہٹا دیئے تھے ہٹا کے اس کو دھو کے پھر میں نے اپنے کھانے میں استعمال کیا تھا اس کو بہت زبردست اس کا جو ہے نا مجھے ریزرڈ ملا ہے اس لیے میں نے اور بھی پوٹس میں ہرہ دھنیا لگا دیا تھا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ہرہ دھنیا ملے اور فوائد اس کے اتنے ہیں پلس آپ کے گھر میں گروہ ہو رہا ہے کچھ تو پھر وہ آپ سمجھ لیں کتنا اوریجنل ہوگا کسی گندگی سے پاک ساری چیزیں اس میں پیور ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ بزار سے ہم لے کر آ رہے ہیں تو ان میں کیا 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 کیمیکل ملے میں میں ویسے پودوں میں کوئی کیمیکل یوز کرنا پسند نہیں کرتی اوریجنل طریقے سے جتنا آپ اس کو اگائیں گے اتنے ہی آپ کو فائدہ دے گا بس یہ کٹنگ کر کے میں نے اس کو سائیڈ میں کر دیا تھا اب میں چلی پلان کا آپ کو بتاتی ہوں اس کو پہلے میں کرتی ہوں سائیڈ میں یہ دیکھیں کتنا مزیتار سا لگ رہا تلچا رہا ہے ایسی کھالو اس کو چلیں چلی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں ایک نارمل جو ہم لیتے ہیں سبزی والے سے چلی گرین کلر کی یہ وہ تھی اور میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی چیز پہ آپ رکھ دیں اور اس کو سوکنے کا ٹائم دیں جب وہ بلکل ریڈ ہو جائے بلکل سوک جائے اس طریقے سے بلکل کڑک سی ہو جائے گی اس کے بیچ بھی سوک جائیں گے سارے تو بس اب وہ ٹیپینڈ کرتا ہے کہ پندرہ دن میں ہوتا ہے بیس دن میں ہوتا ہے اب اس طریقے سے اس کو نکال لیجے میرے پاس دو مرچے تھی وہ تو بلکل ہی ڈرائے ہو گئی تھی لیکن ایک تھوڑی سی نرم سی تھی وہ میں نے اس والی کو رہنے دیا تھا میں نے کہا اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتے ہیں سوکنے کے لیے تو یہ بات میں لگا لیں گے یہ سب میں فرس ٹائم کر رہی ہوں ویسے تو میں کافی پلانچ لگا چکی ہوں آپ کے سامنے اور جب میں ویڈیو نہیں بناتی تھی تب بھی میں کافی کچھ کر چکی تھی لیکن بس وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہو سکا ٹیمارٹر کا پلانچ جیسے میں نے لگایا تب بیج وہ بھی میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا کیونکہ وہ میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی تھی کیونکہ میں گھر میں خود ہی کرتی رہتی تھی جب میں نے لگا لیا اور جب پلانچ نکلنا شروع ہوئے تب مجھے فیل ہوا کہ مجھے ویڈیو بھی بنانی چاہیے اس کی آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہیے انشاءاللہ میں نے ابھی اور بیچ سکھائے ہیں ٹیمارٹر کی میں نے آپ کو دکھائے تھے تو وہ جب میں لگاؤں گی تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میں نے اس کو جرمنیٹ کیا تھا کس طرح سے ہماری سوائل ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں اس کو لگانا چاہیے اس میں میں نے تھوڑی سی سینڈ ملائی ہے کیونکہ میرے پاس جو تھی گارڈن سوائل تھی اور اس کے اندر گائے کا ڈنگ جو تا ہے کاؤ ڈنگ گوبر جسے کہتے ہیں وہ مکس تھا تو تھوڑی سینڈ بھی میں نے اس میں ملائی ہے یہ پرپیئر نہیں تھا فیسے تو میں تینوں چیزوں کو پرپیئر کر کر ہی رکھتی ہوں سیم مقدار میں جیسے اگر میں ایک کلو کاؤ ڈنگ لے رہی ہوں اور ایک کلو میں لے رہی ہوں گارڈن سوائل تو میں ایک کلو ہی سینڈ لوں گی میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ایک مقدار میں کر اس کو مکس کر دی ہوں اور میں اس میں جو بھی مجھے جرمنیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں اس ہی میں کرتی ہوں یہ بس میں نے ملا کے سوائل اس میں مجھے کم لگ رہی تھی کیونکہ یہ پریپیئر نہیں تھا میں نے ملا دی اوپر سے اس طرح سے انگلی چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی آپ لگا رہے ہوں پلانٹ لیکن میں نے دو دو تین تین ڈال دی تھے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایکس پیرمنٹ کرنا تھا کہ ایک اس میں سے اگر دو ایک ساتھ نکل جاتے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور مجھے چاہیے پانی ونی ڈال کے سیٹ کر لوں گی تھوڑا اور اس کے بعد اس میں بھی ملا دوں گی اس میں مجھے سینڈ زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا گارڈن سوائل اور اس میں مکس ہوا ہوا تھا گائے کا گوبر تو میں نے اس میں مکس کر دیا تھا اب اس سیکنڈ پورٹ پہ میں اسی طریقے سے ہول کر اور میں سارا ہری مرچے ہیں بیچ اس کے میں ڈال دوں گی اس کی جو آپ ہول کریں گے اس کا ایک سے ڈیڑھ انچ سے زیادہ نہ ہو ڈیڑھ بھی بہت ہوتا ہے تقریبا ایک انچ تک کا ہول کر اس میں لگ نکلنے میں تھوڑی آسانی ہو اگر ہم بہت زیادہ اس کو اندر کر دیں گے تو بہت مشکل سے نکلیں گے کچھ کچھ تو نکلتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو جگہ ہی نہیں ملتی بہار آنے کی تو اندر ہی جو ہے نا وہ گل جاتے مر جاتے پودے ان کی جڑے بس ہلکا ہلکا سا کر اور آپ نے اس کو انگلی سے کور کر دینا ہے ان کو تھوڑا اسپیس دینا ہے کہ یہ نکل سکیں بہار بہت زیادہ دبا دیں گے مٹی تو نہیں ہوگا بس یہ لگا کے اور میں نے تھوڑا پانی ڈال کے اس میں اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا نشان میں نے بنا دیا تھا پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی لیکن اب میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ میں جب بھی کچھ لگاتی ہوں میں اس پہ نام ضرور لکھتی ہوں تا کہ مجھے یاد رہے کہ میں کس چیز کا بیج لگایا ہے اور کون سے مہینے میں لگا کون سے سن میں لگا یہ میں نے دسمبر 2022 میں لگا ہے ڈیٹ میں نے مینشن نہیں کی ہے وہ میرے پاس الگ سے مینشن ہے بس ویسی نہیں کی ہے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس طرح سے کرنے سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ چلتا مجھ سے شیئر کر کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آنا کہ میں نے کسی چیز لگا یا تھا بس یہ چھوٹا سا گارڈن ہے میرا دعا کریں کہ اسی